امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہے آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیمار پڑ گئے بخاری بیمار پڑ گئے جب بیمار پڑ گئے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قارورہ قارورہ زمجتے ہیں پیشاب پیشاب کو پیشاب کو جیسے آج بھی ہوتا ہے نا پیشاب ٹیسٹ کرتے ہیں خون ٹیسٹ کرتے ہیں پرانے زمانے میں بھی عطبہ دیکھتے تھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا پیشاب قارورہ لے گئے طبیب کے پاس حکیم کے پاس تو اس نے دیکھ کر کہا یہ ایک ایسے انسان کا قارورہ یا پیشاب ہے جس آدمی نے ایک زمانے سے روکھی روٹی کھائی ہے سالن تک اس کو نصیب نہیں ہوا ہے بڑی قربانی اللہ کی بنت سوکھی روٹیاں کھا اگر محدثین کرام نے اس دین کی حفاظت کی ہے اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری ہی کے بارے میں لکھا ہے امام بخاری ہی کے بارے میں لکھا کہ ایک رات کسی کہاں مہمان ہوئے مہمان نے دیکھا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک رات میں چودہ مرتبہ اٹھے اور اٹھ کر بار بار وہ جو اپنی نسخہ حدیثیں لکھ کے رکھتے ہیں وہ کھول کر دیکھتے ہیں پھر بند کرتے ہیں سو جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے ہیں سو جاتے ہیں کیا مطلب ہے معلوم آپ کو دن تو دن ہے ان کے راتوں میں بھی ان کے دماغ میں اگر کچھ چلتا تھا تو وہ حدیث رسول تھے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا صرف حدیث رسول بس آدمی سونے والا دن میں رات میں اگر چودہ مرتبہ اٹھ جائے ہم کیا کہتے ہیں دوسرا سارا دن چودہ لوگوں کو کم سے کم سناتے رات بھر سو نہیں سکا ہوں یہ امام بخاری کی راتیں ہیں یہ محدثین کی قربانیاں آپ کو معلوم ہے کتنی قربانیاں اگر آپ محدثین کی سیرتیں پڑھتے جائیں بڑی قربانیاں محدثین کرام نے دی میں یہ بات آج بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اور خاص طور پر جو بیداتیں بات کے زمانے میں وجود میں آئے آپ نوٹ کر کے دیکھو یہ بات